السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈمی امید کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹس آپ سب خرید سے ہوں گے تو پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بلوگ اور ان لائن کے حوالے سے بتایا تھا ٹھیک ہے یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی بنیاد لی اوٹ پر بینٹ کرتی ہے کہ ہم اس لیکچر میں ایس ٹی ایم ایل لی اوٹ سکھیں گے اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا تو آپ کسی قسم کی بھی ویب سائٹ اور کوئی پیج بڑی آسانی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہم صرف پیج کو ڈیزائن کریں گے یہاں ہم اس پیج کو ریسپونسیو اور بوٹ سٹیپ وغیرہ کوئی چیز اپلائی نہیں کریں گے صرف پیج کو ڈیزائن کرنا سیکھیں گے چلیے آجیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پچھلے لیکچر میں جو کام کیا تھا وہ آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہی پر موجود ہے وہ کام ٹھیک ہے اب نیا کام کرنا ہے تو سبلیم ٹیکسٹ کے اندر آ جائیں ڈیپ ٹیک اس کے بعد یہاں پہ پھر سے ایک ایچ من کا ٹیگ لے لے تو ہم نیا کام کو یہی پر یعنی کے شو کرتے ہیں ہمارا آج کا کام ہے کہ ایس ٹی ایم ایل لے آؤٹ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ایس ٹی ایم ایل میں کوئی بھی لے آؤٹ کیسے ڈیزائن کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ یاد رکھیں ایس ٹی ایم ایل کے اندر جب بھی ہم کام کرتے ہیں تو لے آؤٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا پہلا ٹیگ ہوگا ہیڈر ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلا ٹیگ ہوگا آپ کا ہیڈر ٹھیک ہو گیا تو آپ اس پہ جو ہے نا سوری ہیڈر کا ٹیگ لگا دیں ہم نے بیسیکلی سیپرٹ ہیڈر کو نہیں پڑا تھا لیکن یہاں پر ہم لگائیں گے ہیڈر کا ٹیگ ہیڈر کے ٹیگ میں آپ اپنی ہیڈنگ لکھیں گے مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھتا ہوں پنجاب ٹیکنیکل اینڈ سائنس اکیڈمی ٹھیک ہو گیا اچھا سٹوڈنٹ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا شور ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے ایک ایس ٹی ایم ایلی آؤٹ لیا اس کے بعد ہم نے ایک ہیڈر لگایا ہے ہیڈنگ ہیڈنگ لگائیے ہم نے بسیکلی ہیڈر کے اندر ہیڈنگ لکھی ہے نیکسٹ ورک کیا ہے اس کا بھی سائز بڑھے گا فاؤنٹ بڑھے گا سب کچھ کریں گے ہم لیکن اس کے بعد نیکسٹ ورک ہمارا آتا ہے یہاں پر کہ ہمیں ایک سپین لینا ہے ٹھیکے ہم یہاں پر ایک سپین کا ٹیگ لگا لیں گے اور اس پین کے ٹیگ میں میں آپ کو پورا سٹکٹر بتاتا ہوں اوپر ہیڈر ہوتا ہے اس کے اندر سپین کا ٹیگ ہوتا ہے سپین کے ٹیگ میں بھی آپ نیو بار لگا سکتے ہیں نیو بار کو اوپر بھی لے سکتے ہیں بٹ پیسیکلی سپین کے ٹیگ میں آپ دو چیزیں پارٹیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک سپین ٹیگ لیا سپین کے ٹیگ کے اندر اب آپ کیا کریں گے کہ آپ سب سے پہلے ایک نیو بار کا ٹیگ لگائیں نیب کا ٹائگ نیب کا ٹائگ میں منیوز جیسے آپ کو یہ سب منیو بناتے ہیں منیوز بناتے ہیں آپ دیتے ہیں کسی ویب سائل پر لکھو آتا ہے ہوم ٹھیک ہے نا جیسے جو بھی اس کے اندر about اس کے بعد contact us اور information جو بھی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نیب بار اس کے لیے نیب بار بنتی ہے اور نیب بار میں یاد رکھیں کہ آپ کے لسٹ کا ٹائگ لگے گا کون سا لگے گا لسٹ کا ہم ادھر un-order list لگائیں گے اوکے اور اس کے اندر آپ کی list بنیں گے list میں آپ سب سے پہلے جیسے بات کیا بھی ہوم ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور list آجے گی وہ ہماری ہوگی about ٹھیک ہے اور اس کے بعد آجے گا contact us ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے صحیح ہو گیا save کر لیتے ہیں اور اب آپ کو اس کا output دکھا دوں کیونکہ میں ساتھ ساتھ ابھی اس کے اوپر بہت work کرنا ہے تو پہلے کیا ہم نے ایک h1 کا tag لگایا ہوا تھا وہ ہمارا صرف آج کے lecture شو کر رہا ہے basically یہ header ہے اور یہ section کے اندر یہ ہماری list ہے nav ٹھیک ہے nav bar ہے اس کے بعد code میں آ جاتے ہیں ہمیں ایک تو یہ چیزے لگانی ہے دوسری site پر میں چاہتا ہوں nav bar کی partition ہو جائے اتنے اسے پر nav show ہو اور اگلے ہی اسے پر ہم کوئی article لکھیں دوسری لفظ میں نے بولا article دوسری یہاں پر article کا tag use ہوگا sorry article کے spelling mistake ہو سکتی ہے ٹھیک ہے article کے tag میں اب آپ کوئی tag لگاتے ہیں تو paragraph کا tag لگا لیں heading بھی لکھ سکتے ہیں اس کے اندر اب یہاں پر h2 کا tag بھی لگا سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں پھر سے ایک کام کریں گے کہ ہم اپنی fake وہ page ہے lorem ipsum میں چلے جائیں گے آپ کو کوئی بھی data چاہیے text fake جو بھی مطلب آپ کی working کے لیے تو آپ lorem ipsum سے بہ آسانی لے سکتے ہیں copy کر لیں اپنے اس tag میں آ جائے یہاں پر اس h2 کا tag میں paste کر دیں اور اس paragraph کو بھی select copy کر کے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر لاکے آپ paragraph میں easily paste کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو control اس کر لیں اب ہی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ next line میں shift ہوگا صحیح ہے کیونکہ اس کی reason یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک کوئی css نہیں لگائی اب structure بتا رہا ہوں آپ کو اس کو سمجھیں واپس آجیں اس pen کے بعد سب سے last میں ہمارا ہوتا ہے footer آپ کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے footer کے اندر ہم اپنے بارے میں لکھیں گے نوٹ کوئی سا نوٹ تو اس میں سے کوئی ایک line لکھ لیتے ہیں مطلب ہمیں footer میں بھی کوئی ایک instruction لکھنی تھی وہ یہ ہے اوکے اب اس کے بعد کیا کریں گے save کر لیتے ہیں آپ دیکھیں گے نیچے ایک اور بن جائے گا بلوگ اب structure ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام ہے اس کی orientation کرنا تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کے بعد tags کون کون سے ہیں آپ نے ایک ایڈر کا tag لگایا آپ نے span span لیا navbar لگائی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کو assign کرنا بتا رہے کہ آپ span میں border لگائیں گے definitely border نہیں لگائیں گے تب بھی color نہ دیں آپ لیکن اس کی partition تو کرنی پڑے گی ہمیں صحیح ہے سب سے پہلے آپ آجیں یہاں پر اب ہمارا کام جو ہے ان کے اوپر کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا code بہت زیادہ ہے صحیح ہے اب آپ کو بتا دو اس code کو الگ کیسے کریں گے اب ہم آج ایک نئی file پہ code لے کے جانا ہے صحیح ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے آج کے کام کو یہاں سے copy کر لیں h1 کے tag صحیح ہے تاکہ میں اس کی styling بھی کروں تو آپ کو پوری file سمجھ آسکے تو body سے پہلے پہلے footer تک اس کو ہم نے کر لیا copy یہاں بھی رہے گا ٹھیک ہے control and کر لیں ایک نئی file بنائی یہاں پر file کو پہلے save کریں ٹھیک ہے file آپ save کریں layout کے نام سے تو file save کر لیں layout dot html میں تو اپنے اس لئے layout کر رہا رہا کیونکہ مجھے file کے پہلے آپ بھی کر سکتے ہیں تو save کر لیں یہاں پہ لکھیں html پھر structure ہو گا اگر آپ file save بغیر html اور tab کے button پرس کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلے آپ file save کرنی ہے body میں جا کے text کو copy paste کر لیں اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ یہ file ختم ہو چکی اب نئی file open کرنی ہے تو یہ نئے tab میں آجائے گی اس طرح سے ہمارا پچھلا کام ختم اب یہ نئی file میں کام کر رہے ہیں اس tab کو ختم کر یں اب layout کے اندر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہوگیا اب student کرنا کہ ہم نے یہ پر آپ کے پاس layout وہ heading ہے یہ header ہے ہمارا ہمیں کیا کرنے سب سے پہلے آپ ادھر آنا ہے ایک tab دینا ہے یہ پر لگانی ہے css style کا tag لگا دیں اور اس کے اندر لکھیں header calibrances اور اس header کے اندر آپ لکھیں text align center save کرتے جائیں ساتھ ساتھ کام دیکھیں center میں آجائے گا اب ہم نے کوئی چیز اس کو assign نہیں کی یہ پر رہتے ہوئے آپ نیچے آجیں اور اس کو دیں background color کوئی color دیں میں آسانی کے لیے gray color دے رہا ہوں اور اب آپ دیکھیں ok اب یہاں پر text size بہت چھوٹا header ہے تو یہاں پر header کے اندر آپ h1 ka tag بھی لے سکتے ہیں تو اس کو کریں یہاں سے cut header enter کریں h1 ka tag لے لیں تاکہ آپ کام اور آسان ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں کہ heading بن جائے صحیح ہو گیا اب آپ اس کی width بھی بڑھانی ہے height بھی بڑھانی ہے تو وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ کریں ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں تو یہاں پر enter کریں اور یہاں پر آپ پیڈنگ دینی ہے کون سی دینی ہے پیڈنگ top پہ دینی ہے کتنی دیں گے آپ دیں 20 pixels ٹھیک ہو گیا اس طرح آپ اس پیڈنگ 20 pixels آپ دیکھیں گے اس کے دونوں طرف سے margin مل جائے گا کچھ ایسے صحیح ہو گیا اس کے بعد اب آپ نے اس span کے اندر یہ جو tag ہے نا کون tag nav bar next آج اب یہاں پر nav کے لئے آپ curly braces لگ یا آپ nav کی styling کرنے لگ صحیح ہو گیا styling کرنی ہے بڑا مزا آنے والا ہے گور سے دیکھتے جائیں text float بھی کرنا ہے float ہوتا ہے کہ move کروا رہے کس طرف کو پہلے گور سے دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر آپ کرنا text decoration اور اس کو none کریں یہ bullets لگے ہوئے ختم ہو جائیں کچھ save کرتے ہوئے sorry ایک میں رکھیں nap کے اندر text decoration none وہ آپ کو I think U L L I کر کر نے پڑیں گے تب ہوں گے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں L I ٹھیک ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ ہم نے غلط command لی ہے U L لی چاہیے تھا تو پھر کر کے دیکھتے ہیں نہیں کر رہا ابھی تو دیکھ لیں گے چلو کوئی بات نہیں ٹھیک یہاں پہ آپ وہی نیب کا ڈی لیں میں بعد میں دیکھتا ہوں اس کو ہمارا بھی مقصد اس کو background color لگانا ہے کیا کرنا background color یہاں پہ آئیں اس کو background color بلکھل gray ہم دیتے light gray دیتے light blue آرہ light gray بھی ہے صحیح ہے save کر لیتے اب یہ دیکھیں یہ کچھ ایسا ہو جائے گا صحیح ہے ایک تو یہ کام پتہ چل گیا margin بھی set کر سکتے ہیں اس کی width زیادہ ہے میں آپ 32 35 percent رکھیں percent کیوں رکھنی ہے کیونکہ ہم نے دو چیزیں کٹھی کرنی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ لکھیں width اور اس کو دی دیں width 30 percent pixels نہیں percentage 100 کے حساب سے 30 percent رکھے گا اوکے اب یہاں پر یہ آپ نیچے والا text ہے یہ آپ کے پاس کون سا tag ہے article 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 کے tag بھی اسی طرح سے اس کو بھی background color دیں کتنا color دیں light gray same یہاں دیکھیں گے اس کو بھی color assign ہو جائے گا بہت simple کام ہے بھی دکھتے جائیں صحیح ہو گیا اس کے بعد آپ نیچے آجیں اور اس کو width assign کریں اس کے لئے آپ width لیں 100 percent 30 لے لیا باقی کتنا بچا 70 percent 70 percent آپ اس کو assign کر دیں صحیح ہے save کریں آپ دیکھیں کہ 70 percent لیکن یہاں پہ رکھتے ہو ہے کیا کر دیں float یہ float کر دیں اس کو بھی left اب آپ دیکھیں گے یہ دونوں float ہو کے left right ہو چکے صحیح ہو گیا اب کیا کرنا ہے اب یہ کرنا ہے کہ دونوں کے لیے level ہو چاہیے height height صحیح ہے تو اب آپ کے پاس یہ section ہے کیا پہ span کا tag لگا دیا یہاں پہ section کا tag لگنا چاہیے تھا بہرحال span کے tag میں work ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آجیں span کا tag لے anchor attribute کے اندر اور span پہ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کا آجے گا کہ آپ نے height set کر نی ہے height height آپ کس کے لئے fix کر لیں 50 100 200 300 جتنی بھی ہے ہم یہاں پر اس کو fill حال رکھتے ہیں 100 پر سٹ تو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے دیکھا وہ text کے لئے آسے رہے گا اب اگر customize کر لیتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں یہ ہو 100 pixels تو دیکھیں مگر مسئلہ کیا ہو رہا ہم نے background color نہیں دیا اگر ہم span کو color دے دیتے ان کو نہ دیتے تب ہمارے color لگ جاتے لیکن ہم یہاں پر آتے اور اس کو color دیتے ہیں یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں ان کی height set کرنے کی بجائے span لگانے کی بجائے آپ دونوں کی height change کر لیں same کر لیں اب اس کی height بھی کر لیں 100 pixel ٹھیک ہے اور اس کی height بھی کر دیں 100 pixels تو کیا کرے گا دونوں same ہو جائیں یہ دیکھیں کچھ ایسے 100 1000 sorry ہم نے بہت کم رکھ لیا 1000 رکھ نہیں 1000 بھی زیادہ ہو رکھتے ہیں اتنی زیادہ نہیں ٹھیک ہے یہ تک کرنے کے بعد میں save کیا اتنی کم height میں لیا یہ بہت زیادہ ہوگی ہے 200 کر دیتے ہیں کیونکہ اب تو صرف میں بتا رہا رہا نا یہ bootstrap نہیں ہے یہ adjustment نہیں کرے گا یہ چیز صحیح ہو گیا اب شوٹ آپ نے لائن center اس کے بعد background color وہ بھی آپ اس کو light gray دیں یا ہم اس کو light gray کی بجائے gray دیں گے تا کہ ہمیں clarity ہو جائے کیا کچھ ایسے صحیح ہے پھر واپس آجیں یہ پر آجیں پھر آپ دیں اس کو padding top میں کتنی دینی ہے جی اس دیں دیتے 5 pixels دیتے دیکھتے 5 کتنا ہوتا اور padding آجیں bottom وہ same as it is 5 pixels وہ صوری اوپر والی تو ہم نے 50 لکھ دی ہے اب ٹھیک ہے صحیح ہو گیا تو یہ کچھ ایسے بن جائے گا آپ چاہیں تو اس padding بڑھا سکتے ہیں ہم اس padding 10 کر دیتے ہیں صحیح یعنی customization work ہے سارا تو اس طرح سے ایک سائٹ پہ ہوگی دوسری سائٹ رہ گئی اس کی ریزن ہے کہ بعد میں لکھا save ہوا ٹھیک ہے یہ margins بھی ہیں یہ اس کے اندر مرج ہوا ہو ہے اچھا میں آپ کو اور بات بتا دوں یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ چاہتے اس right side سے یہاں پہ آج enter کریں یہاں پہ لکھیں padding right کتنی چاہیے آپ right سے padding چاہیے approximately 5 pixels رکھ دیکھیں یہاں پہ gap آجائے گا پیچھے چلا گیا اسی طرح سے یہ بڑھ گئی ہے آپ رکھ رکھ نہیں ہے negative میں اب آپ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو right side پہ بھی لے کے جانے تو دوسرے والا جو آپ کا article ہے اس کو padding دیتے ہیں bottom نہیں left side 5 pixels ٹھیک ہے یہ پھر آگے چلا گیا چلے padding نہیں دیتے ہم تو پھر ایک اور کام کر سکتے border لگا سکتے صحیح ہے border لگا کے white color دیں دیں تو border ہمیں لگانا کہاں پہ ہے یہ سوچنا پڑے گا ہمارا جی basically span کا tag ہے میں واپس لے آج دیکھیں ٹھیک ہے ایسا ہی ہے ہم یہاں پہ span کا tag لگا کے اس میں table tag بھی لگا سکتے تھے ٹھیک ہے border دونوں کا لگانا پڑے گا تو border میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں border یک طرف بھی لگتا دونوں طرف کا نہیں ایک طرف کا بھی کیسے لگے گا دکھا دیں تو یہاں پہ آجیں enter کریں اور یہاں پہ لکھیں border 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 آگیا تو border آپ یہاں پہ دیکھیں آپ نے دینا ہے right side پہ کتنا دینا ہے 2 3 5 border اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا تھوڑا سا مارجن ہمارے ہوتے ہیں تو border اس نے آگے لے آیا negative border رکھتے ہیں تاکہ پیچھے کی طرف رکھے صحیح ہے پر border نظر نہیں آرہا اس confusion کے بارے میں بھی سمجھ نہیں آرہی ٹھیک ہے بہر آپ کو چیز کا سمجھ آگئی ہے اتنا کافی ہے border in line outline جو چیز ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے یہ ساری چیز آگئے bullets کو ختم کرنا structure بنانا یہ ہوتا structure سارا ٹھیک ہے ایسے تو nav bar اوپر menu bar یہاں پر آپ section بنیں گے next lecture میں دیکھیں گے اس کو اب دیکھ نا چاہ رہے ہیں ہم nav کے اندر text orientation none کیوں نہیں ہوئی text decoration none ٹھیک ہے یہ دیکھیں نئی work کر رہی کوئی problem ہے اس کے اندر یہاں سے کر دیتے ہیں اس کو delete اور آج دیتے ہیں یہاں پر جہاں پر ul ہے اور یہاں پر space دیں اور یہاں پر لگائیں style اور text decoration none inline css لگائی ہے تب بھی work نہیں کی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر styling work نہیں کر رہی یہاں پھر ہمارا یہاں پہ کوئی اور styling ہے جو انہیں لگانی ہے دیکھتے ہیں اس میں بھی header آگیا header میں یہاں پہ text color change کر لیتے ہیں تو color لکھنا پڑے گا simple white ٹھیک ہو گیا یہاں جے گا white color نہیں اس کا size چھوٹا ہے تو یہاں پر آجیں اور لکھیں font size اور اس کو دے دیں 40 pixels کر کے دیکھتے ہیں تو یہ کتنے آتی ہے بہت زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے 30 کر لیتے اس کے بعد نیچے سائز بھی بڑھ سکتے ہیں باقی سارا کام بھی کر سکتے ہیں ان کے درمیان میں gap کیسے دینا ہے اس کے اوپر بھی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اور method use کہتے لیکن چلیں سنیں margin دے سکتے ہیں آپ چھیک ہے margin کیسے دیں گے اب یہاں پر نیوووار ہے نیوووار میں آجائے یہاں پر یہاں پر لکھیں نئی لائن میں margin right وہاں لکھیں minus 5 pixels space دیں minus 5 pixels کا margin دے دیا ہے دوسرے کے لئے آپ کو positive margin چاہیے تو article میں جا کے یہاں پر لکھیں margin left اور 5 pixels آپ دیکھیں کہ ان کے درمیان میں خالی جگہ بن جائے گی اور یہ color کیوں change نہیں ہوا کیونکہ i think کہ ہم نے پورے span کو color لگا دیا ہو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا span ہے یہ span ہے جس میں nav اور یہ دونوں چیزیں ہیں span کو color assign کرتے ہیں پہلے span کا color background change کرنا ہے ہم نے یہاں پہ آجتے ہیں span کے لیے ہم دیتے ہیں یہاں پہ background color white اب دیکھتے ہیں gap پھر بھی نہیں بنا ہمارا i think کوئی problem ہے ایک اور چیز کرتے ہیں اس کی width کم کریں یہاں سے 5% ہے تو 28 کر کے دیکھ لیں ہمیں تھوڑا سا بیج میں gap ہی دیتے اس کی 28 28 بھی بہت زیادہ کر دی 29 دیتے ایک ایک پرسنٹ کم کر دیتے ہیں اس کی ہو جگی 69 یہ ساری ساری چیزیں 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 ہوتے ہیں 6 نہیں چل رہا یہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب اس کے درمیان میں margin دے سکتے ہیں یعنی میں اس چیز کو move کروانا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہمارا یہ پہ article article ٹھیک ہے na article یہ آگیا یہ پہ 5 pixels 15 یہ کر دیکھتے ہیں دیئے دیکھیں کچھ ایسے ایسے working کی جا سکتی ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ اس side پہ move کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کہ کریں کہ یہاں پہ آدھیں کیونکہ ہم نے percentage لگا دی ہے تو یہاں پر left right پہ negative کیا جبکہ margin left پہ ہمیں رکھنا پڑے گا 5 pixels اب دیکھیں ادھر سے مارجن مل جائے گا یہ ہو گیا ادھر سے 5 اس کا تو دونوں کا ڈائیڈ آئی کر دیں تب ہی آ جائے دیا جو کہ بہت زیادہ ہے 10 کر دیکھتے ہیں کم ہو جائے گا یہاں سے یہ مارجن آپ کی width کم ہوئی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں adjustment میں آتی ہیں یہاں سے شروع مارجن دی دی ہیں ٹھیک کتنا دیا ہوا پہلے 15 اس کے حساب سے 10 دی تی ٹھیک دونوں پر دینا پڑے گا padding right no left کتنی approximately ہم دے دیتے ہیں 5 pixels دے دیتے ہیں میکہ فرق پڑتا padding تو اندر ہوتی ہے کچھ ایسے اور بھی دے سکتے تھے زیادہ اس کے ٹیکس ٹھیک سٹ کر سکتے ہیں آپ پوری working ساری اس کے اندر ہوتی ہے یہاں پہ آجیں ٹیک سٹائل سٹائل لگائے بغیر کام نہیں ہو گا پھر یہاں پہ لکھیں text decoration orientation ہم decoration میں آجتے ہیں اور یہاں پر اس کو کرتے ہیں بلکہ text align میں آئے گا ٹھیک ہے اور justify کریں اس کو ok save کر دیں آپ دیکھیں گے یہ سارا text justify ہو جیگا equal ہو جیگا سب طرف سے ایسے ایدھر سے بھی padding دیں ایدھر سے padding دی ہے ایدھر سے دی ہے تو ایدھر بھی لگا دی تو یہ ہمارے پاس article یہاں پہ left padding دی ہے 10 دی دی ہے اور اسی طرح padding دی 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 ہے اس کو right سے بھی padding right 10 pixels ٹھیک ہے اور جب آپ save کریں گے step 67 کر دیکھیں کیا بنتا ہے یہ آپ لیکن یہاں سے اور یہاں سے فرق پڑے گا تو اس کے لئے آپ اس کی width کو percentage میں بھی رکھ سکتے ہیں 67.5 کر لیں کچھ اس طرح سے ہو گیا یہ چیز کرتے ہوئے آپ نے آگے بھی کام کرنا ہوتا اس ہی کے اندر رہے کہ اور اس کے اندر اور navbars بھی لے کے آس سکتے ہیں navbars menus کی menus بنتی جائیں گی صحیح ہے کیسے بنیں گی وہ دکھا دیں تو یہاں پہ ul کے اندر اور ul میں ul اور سارے بھی لئے جا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کیا کریں ان کو copy کریں enter کر کر یہاں پہ دیکھیں paste پھر enter کریں paste پھر enter paste بہت سارے بنائی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر پھر آپ کیا کرنے پڑے گی height increase کرنے پڑے گی اس کے پاس کے لئے آپ کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ ہم نے دی ہوئی ہے height article کی height اتنی دی ہوئی ہے تو 50 کر دیں اس کو بڑھ آنا پڑے گا اب ہی custom work ہے میں نے پہلے بتایا تھا آپ ایسے ٹھیک ہو گیا اسی طرح نیچے مارجن دینا ہے اب میں بتا دوں یہ grey color چل رہا ہے نا یہ grey color ہم نیچے جو ہے ہمارا header اس کو color کلر assign کیا تھا ٹھیک ہے یہ وہ والا ہو سکتا ہے یہ ہمارا main page ہوتا ہے جو dip تو ہم نے لگائی نہیں تو header کا color چل رہا سارا ٹھیک ہو گئے یہ اور کام کریں nav bar اس پہ margin top دینا ہے کیونکہ اس کو بھی چاہتے ہے separate color لیکن اس فرق نہیں پڑا وہ بلکل ایسا color ہے تو ہم اس کی size کو بڑھا دیتے footer یہ پہ آتے ہیں اور اس کی height وہ آپ رکھتے 50 pixels تھوڑی بڑی ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں یہ یہ size میں کمی آگی ہے اب اس لے جاتے ہیں اس کو ہم padding ہی assign کرتے top پیٹنگ دے دیتے ہیں اس کو 30 اور bottom سے 30 اتنا تو کر سکتے ہیں تو یہ ایسے ہو جائے گا text ہمارا کھاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا text کون سا ہے ہمارا کون سا tag لگا ہو ہے footer footer میں مطلب اچھی نہیں ہوئی تو یہ پر آپ کیا کریں اس text کو cut کر لیں اور یہ پر space دیکھ یہ پہ h2 کا tag لگا لیں اور text کو paste کر لیں یہ بھی bold ہو جائے گا موٹا ہو جائے گا اچھی طرح سے نظر آئے گا ٹھیک طرح سے کتنی padding مل رہی ہے work ہی نہیں ہوا صحیح ہے کیا issues ہیں padding styling h2 ok اب اس کو ختم کرتے ہیں paragraph کا tag لگا لیں اوپر والے پہرے پہ ہم نے hide پڑ آئی ہے میبھی اس کو کو فرق نہ پڑ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں size چھوٹا ہو گیا اس paragraph آپ جتنا ہو گیا تو اس کی styling کر لیتے ہیں style اور اس کو margin دے کے دیکھتے ہیں margin top 30 pixels صرف text کو margin دیا ہے no text پہ نہیں ہوتا آپ آپ کو فرق بتا دوں text پہ margin نہیں لگتا padding لگتی ہے ٹھیک ہے text آپ کا margin پہ چلتا ہے padding 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 دیکھتے ہیں padding لگتی ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ مرت اصل میں یہ دیکھیں اس میں فرق ہے صحیح ہو گیا واپس چلتے ہیں پہلے جیسی شکل بناتے ہیں اس کی اب یہاں پہ footer میں text لگتے ہیں ہم h2 tag بھی نہیں لگاتے ایسی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے footer کو ہم ایسی assign کرتے ہیں باقی اس کی setting shooting تو بعد میں ہی ہوگی ابھی میں بتایا بھی تھا آپ کو footer پہ جا کے footer پہ 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 خیال نہیں یہ ایسی ہی ہے ٹھیک صحیح ہو گیا اب آپ کو بتاتا یہ دیکھیں اب یہ چیز ریسپونسی نہیں ہے یہ دیکھیں اور پہ پہ گیا اوپ نیچے ہو ہنڈر پرسنٹ ہے صحیح ہو گیا بڑا کریں گے تو پھر پڑے گا چھوٹا کرنے سے یہ ہی رہے گا تو یہ تک میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ آگے ہوگی اب ہم اور بھی working کر سکتے ہیں اس کا چینج کر سکتے ہیں پورے اس کو ڈیب میں لے لئے float چی کہنا css لگائی اور پھر نیچے footer کا tag جو اب set نہیں ہوا کر سکتے اس کو alignment کر کے تو اس میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اب ہی لیے یہ ہے کہ بتانا یہ چاہ رہا ہو اب ایک کام کر سکتے ہیں ہم اپنا footer check کر سکتے کتنا تو footer کا background color آپ grey کی بجائے blue کر دیکھیں آپ کو پتا چل دے آپ کا footer کتنا گھے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ سارا footer لیا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے footer یہاں پر رکھ تو دیا لیکن دیکھا نہیں ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ footer کو کریں یہاں پر float left تو اب ہم دیکھتے ہیں footer کہاں جاتا ہے یہ چیز صحیح ہوگئی اب footer الگ ہوا footer تو پہلے الگ یہ نہیں تھا ہوا ہوا float left کر لیا اب مجھے سمجھ آگی نا یہاں میں دیکھ رہا تو problem کیا ہے center میں آگیا ہر چیز ہوگئی اب یہاں پر footer کے ساتھ ہم نے کچھ لگایا تو نہیں چیز کچھ بھی ٹھیک ہوگیا footer بھی آگیا footer کی height ہر چیز یہاں پہ لیکن footer کی width 100% کرنی ہے footer یہ آگیا اس کی styling کہاں پہ ہے یہ رہی center align بھی کر دیا below بھی ہوگیا padding پیڑنگ پیڑنگ سے دے دی 20 اور bottom سے بھی دے دی 20 بلکل بڑا بر ہو جائے گی font size 20 کر دی ہے اور اس کے بعد white color بھی ٹھیک ہے نیچے آجیں اور یہاں پر اس کو دیں width بلکل سمجھ آگی نا آپ کو width کر دیں 100% جتنی ہوگی وہ لگ جائے گی اب دیکھیں اچھا لگ رہا ہے اب color change کریں کیونکہ پہلے جو تھا وہ ہمارا footer اوپر move ہوا تھا gray color دیں صحیح ہے اب یہ دیکھیں آ sorry ہم نے کیا کیا ہے color لگا دیا background color لگانا تھا کوئی بات نہیں ہم background color ہی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایسے ہو یہ کیا کر دیا اس نے background ہے background دیکھیں نا mistakes سے کیا کیا ہوتا یہ کچھ ایسے آ گیا صحیح ہو گیا اس کا color کیا کرنا ہے white کتنی CSS لگ رہی ہیں اب بھی کے لیے ایسی ہے ورنہ بہت ساری شیٹے بنتی ہے دیکھیں ایسے ہو گیا اب اس کے بعد اس کے در میان میں gap دی نا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے margin top دیں گے یہ پہ رکھیں لکھیں margin top 5 pixels آپ دیکھیں 5 pixels اوپر سے نیچے آجائے کچھ اس طرح سے ان دونوں کو بھی اوپر سے top 5 pixels اس کو بھی دیں اور nav کو بھی دیں دونوں کو یکسہ ہم نے 5 5 pixels نیچے لے کے آنا ہے تو margin left right اس کے بعد top آگیا 5 pixels اب دیکھیں کہ وہ بھی اوپر سے نیچے سے بھی گیب ہو گیا اور اس کی ویٹ سے بھی پوری ہوگی دیکھتے ہے بلکل تو آپ پتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی div بنائی نہیں ہوئی تو آپ پہلے ان کے لئے div بھی لے سکتے ہیں تو کیا کریں کہ آپ یہاں پر ان سب کو h1 کے tag سے لے so on end تک سارے یہاں سے cut کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پر لگائیں div tag اس div tag میں آپ اپنا code paste کر دیں ٹھیک ہے save کر پھر آپ یہاں پر دیکھیں گے div tag میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہاں کرنا کیا ہم نے یہاں پہ آکے div tag styling کر سکتے ہیں calibrances میں یہاں پہ لکھیں background color اور اس کو yellow کر کے دیکھیں دیو آپ پتہ چل جائے گا color کس کس کو لگ رہے ٹھیک ہے کیوں نہیں ہوا پورا کیوں کہ ہم نے 100% hide نہیں لی اس کا color border ہے یہاں پہ دیکھائے border میں دکھاتا ہوں آپ کو border color لیا white ہم نے یہاں پر کیا کیا لگا ہے border لگا ہے یا padding لگا ہے padding لگا ہائیڈ بڑھائیں اس کے لحاظ سے counting کرنی پڑے گی پہلے آپ کے پاس header کی height کتنی ہے header آپ کے بعد top 20 bottom 20 20 40 اس طرح کرتے ہوئے آپ اس کی height بڑھا سکتے یا پھر بناتے ہوئے کرتے ہوئے آپ کر سکتے 100% height دیکھ دیکھتے آج ہمارا کہاں پہ یہ ڈیو ہے یہ آج اس کی height 100% دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا نہیں پڑک پڑا اب ہمیں size دینا پڑے گا یہ پہ height دیں اس کی pixels میں 1000 دے کے دیکھیں 1000 بہت زیادہ ہو جائے گا ایسی یہ to dice ہو ہے na total 500 تک دیکھ اس کے بڑابر تک لانے کے لیے اس کو 600 بھی زیادہ ہو جائے گا اس کے نیچے آج کچھ ایسے آپ دیکھ رہے ہیں background color کیسے لگا تو یہ پہ اس کو کر دیتے ہیں 550 بھی کار دیں گے تو اس کے نیچے چھپا رہے گا کچھ ایسے صحیح ہو گیا تو یہ تک آپ دیکھیں کہ اپنے background color بھی دے دیا اوپر website بن گی یہ اگر نہ بھی چاہے نا آپ نہیں دینا چاہرے تو اپنے اور tag بتا دو کہ آپ comments کیسے off کرتے اگر آپ چاہتے tag یہاں سے ختم نہ ہو لکھا رہے بڑ comments بن جائیں یعنی implement نہ تو تو اس کو select کر لیں اور control اور question mark ہوتا ہے shift کے button ہے question mark اس پہ click کریں یہ comments بن جائے save کریں header ختم ہو جائے یہ website بن گئی میں امید کرتا ہوں کہ یہ سمجھ آگیا ہوگا نیچے والے height آپ کم کرنی پڑے گی 500 کر دیں اور save کر تو یہ دیکھیں روپیڈ کرتے ہوگا کہ اگر آپ ان دونوں کو copy کرتے span سمیت تو یہاں پہ span پہ آجیں یہاں سے اس کو کریں پورے span کو copy کر لیں footer نہیں copy کیا اس کے نیچے آجیں paste کر دیں save کر کے اب دیکھیں کیا آتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ چیز بن جائے بلکل ویسے تو پھر واپس آجیں یہاں پہ جا کے اب آپ کو اس کی height 900 تک کر دیکھیں زیادہ ہی ہو رہی ہے ابھی بھی تو 700 i think it's enough تھوڑا فرق ہے تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں کچھ 30 تک کر دیتے ہیں ٹھیک تو یہ دیکھیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ کوئی page بنا سکتے ہیں یہاں پہ image بھی لگا سکتے ہیں کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر یہ nav میں nav لکھی ہوئی ہے آپ یہاں پر nav bar nevs نہ لگائیں آپ tag section بھی لے سکتے تھے تو یہاں پر کچھ tags ختم کر دیں ٹھیک ہے میں ان کو delete کیا اس ul کے اندر آجتے ہیں یہاں پر tag لیتے ہیں img کا میں دیکھنا چاہ رہا image لگتی ہے image tag میں آگئے یہاں پر ایک image source google کا ہی لے آتے ایک پر ڈکے کیا کرتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر google open کر لیتے ہیں اس کی image لیتے یہاں بھی آپ اس کا ڈریس copy کر سکتے copy image ڈریس ضرور نہیں ایک open کر لے کے جانا یہاں پر آج پیسٹ کر لیں آپ دیکھتے output میں کیا فرق آتا دیکھ لیں کوئی فرق پڑا آپ image بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کے اندر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ سنگل آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی ہے اصل میں آپ اصل level اوپر ہوتا جائے گا آہ 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 کر کر پروفیشنل ورک ہوگا پوری ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے پیج ریزائن کر پھر آپ انشاءاللہ اور بھی چیزیں دیکھیں گے اس کے اندر تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور کسی قسم کی پرابلم ہو تو کمنٹ کریں ٹھیک ویڈیو کو اور ریمارکس ضرور دیا کریں کمنٹ ضرور دیا کریں آپ کے لئے اگر میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو کم از کم ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کر کر اور کمنٹ کیا کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اچھے کمنٹ کریں اگر نہیں اچھی لگتی ہے کوئی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو ویڈیو وقت اور بہت آسانی ملتی رہے تو آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر میں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ